ایکسپس وے یمونہ ایکسپس وے کی کھولنی کا انتظار کریں پھر تو گریٹانو اڈا سے آگرہ تک کا دو طرف سفر محض چار سے سارے چار گھنٹے میں پورا ہو جائے گا ظاہر ہے اس سے سب سے بڑا فائدہ پریٹانو دیوک کو ہوگا کیونکہ آگرہ میں ہے محبت کا نایاب نمونہ تاج محل اور تاج محل کا دیدار کرنے کے لیے سموچے وشو سے پریٹک آگرہ ہمیشہ سے آتے رہے ہیں لیکن سمیہ کی کمی کی وجہ سے پریٹک آگرہ تو آتے ہیں لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں یمونہ ایکسپس وے کے راستے سے جب دنبناتے ہوئے پریٹک محض دو گھنٹے میں آگرہ پہنچنے لگیں گے تو ٹریم کے اس نایاب امارت کی چھاؤں میں کچھ وقت بھی گزاریں گے اسی بات کو دھیان میں رکھ کر اب کئی بڑے ہوتل ویوسائیوں کی نظر اس اور گڑی ہوئی ہیں یمونہ ایکسپس وے کے چاروں طرف کا علاقہ ہے وہاں پر بھی پاپولیشن بڑے گی اور ایکنومک ایکٹیوٹی بڑے گی یہی نہیں فلحال دلی انسی آر کے لوگ ویکنڈ میں ہری دوار دہردون جایا کرتے ہیں لیکن ایکسپس وے کے شروع ہونے سے آگرہ ماتھورا اور گریٹر نویڈا کے ہوت دیسٹینیشن ہونے کی امید کی جا سکتی ہے حالانکہ ابھی یہ ساپ نہیں ہو پایا ہے کہ اس ایکسپس وے کے استعمال کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹول ٹیکس سینا پڑے گا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ایکسپس وے کے استعمال کرنے پر آپ سے دیش کا سب سے مہنگا ٹول ٹیکس وصولہ جا سکتا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پریٹرک رفتار اور رومانچ کو توجہ دے گا یا پھر اپنی جیب کو دو سو تین سو روپے سے زیادہ کا لوگوں کا پیٹرول کی سیونگ ہوگی دو تین سو روپے ریزنیبل اماؤنٹ ہے اور اس میں جتنے بھی ٹوریسٹ ہیں اور بھی جو ٹرابلرز ہیں چاہے وہ دومیسٹک ٹوریسٹ ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہیں ان کو اس اماؤنٹ میں کوئی فرق نہیں پڑنے ہو اس بیچ گریٹرنویڈا میں نائٹ سپاری پر بھی کام چل رہا ہے پہلے سے گریٹرنویڈا میں سپورٹس سٹی اور F1 فارمولر ریسنگ ٹریک لوگوں کے لیے آکرشن کا کیندر بنا ہوا ہے ایک آنکڑے کے مطابق سال 2011 میں دیش میں تیرہ سٹھ دشم لب پانچ دو لاکھ سو دیشی پریٹک آئے جس میں سے آگرہ میں دس لاکھ تہتر ہزار چار سو تہتر پریٹک اور 6 لاکھ 52,332 پریٹکوں نے تاج محل کا دیدار کیا اس ایکسپریس وے سے امید ہے کہ پریٹکوں کا یہ آنکڑا اور بڑھے گا لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ٹول ٹاکس کی قیمت جو رکھی گئی ہے اس کا کوئی اثر پڑے گا یا نہیں کیامرمن محط مطل کے ساتھ شویطاریا پی سیوے نیوز یمونے ایکسپریس وے گریٹرنویڈا